پاکستان پروپٹی لیڈر سننے میں یا مارکٹ میں سب سے زیادہ جو پرابلم فیس کرنے کو مل رہی ہے وہ ایک کانٹریکٹ جو آپ نے کسی بھی بیلڈر نے کانسٹرکشن کا کانٹریکٹ کسی کمرشل کے ساتھ کیا یا کسی ریزیڈنٹ مطلب کا پلوٹ یا گھر بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں اس پر سب سے زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں کیونکہ چار سے چھ مہینے پہلے جو کانٹریکٹ ہوئے تھے اس میں ریٹ اور اب کے ریٹ میں بہت زیادہ ڈیفرنس آ چکا ہے پرائسز بہت زیادہ انکریز ہوئی ہیں پچھلے ایک سے ڈیڑھ مہینے دو مہینے میں اب اتنی زیادہ انکریز ہوئی ہیں کہ جو ان کی پروفٹ ریشو جس پہ وہ کوئی بھی کانٹریکٹر ایک اماؤنٹ رکھتے ہیں اپنے پروفٹ کی اس سے بھی اس کو کہلے کے لاؤس میں وہ بجائے پروفٹ کے وہ لاؤس میں جانا شروع ہو گیا ہے اور وہ اپنی کہلے کے جیب سے اس میں اس کو پیسہ یا اس کو مٹیریل یا انویسٹ کرنا پڑ رہا ہے بجائے سیوینگ کے کہ اس کو کچھ بجائے گا وہ اپنی جیب سے لگا رہا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ چھوڑ رہے ہیں اپنے کانٹریکٹ یا ختم کر رہے ہیں اور یا پھر یہ بہت سارے لوگ سسٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن لوگوں نے بہریہ میں کام کرنا ہے یا اپنے برینڈ کے لیے نام کے لیے وہ فائٹ کر رہے ہیں وہ لوگ تو سسٹین کر رہے ہیں وہ لوگ بنا کے بھی دے رہے ہیں اسی کمیٹمنٹ کے ساتھ بنا کے دے رہے ہیں لیکن یہاں پہ صرف انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اب اس میں کانٹریکٹ ہو چکا ہے چھ مہینے پہلے یا چار مہینے پہلے تو اب اس میں چینجز نہیں ہو سکتی تو اس میں کنکلوجن اگر ہم دونوں طرف سے ہم صرف دونوں طرف سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں فارجیمبل کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا یا کسی بلڈر نے آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوئے تو دونوں کو اگر کوئی مل کے کوئی سلوشن نکل سکتا ہے تو وہ نکالا جا سکتا ہے ادروائز آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں کوئی بھی کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے جو کمیٹمنٹ ہو چکی ہے اس کو پورا کرنا دونوں طرف سے ضروری ہے تو ایک تو یہ پرابلم چل رہا دوسرا جو اس میں اچھی چیز جو پچھلے چار سے چھ مہینے میں کہہ لیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ کنسٹریکشن کا ایک ایک بوم چل رہا ہے وہ ریزڈنچل میں ہو یا کمرشل میں ہو اس میں ابھی ہم صرف دوسپچاس گز کی بات کریں گے کہ پرسنٹ فار ایزمپل پرسنٹ وان پرسنٹ سیکس اور پرسنٹ ایٹ جہاں پہ سب سے زیادہ اس وقت دوسپچاس گز میں کنسٹریکشن گھر کی کنسٹریکشن ہو رہی ہے اب ان کے پرائیسز بھی تقریباً تیس سے چالیس پرسنٹ آپ کہلیں کہ انکریز کی ہیں پرسکیر فیٹ جو ریٹ تھا اس میں تقریباً تیس سے چالیس پرسنٹ اس میں انکریمنٹ کہلیں کہ آپ کہلیں کہ مہنگائی کی وجہ سے انہوں نے زیادہ ریٹس اپنے کر دی ہیں اور اس کے علاوہ کنسٹریکشن کوالٹی جو لوگ دے رہے ہیں یا تو پھر یہ کہ آپ اگر کانٹیکٹ آپ پرانے ریٹ پر کرتے ہیں ابھی بھی تو آپ کنسٹریکشن کوالٹی وہ نہیں ملتے جس کی کمیٹمنٹ کی گئی ہے اور اس میں اس کی ریزن جو ہے کنسٹریکشن کی کیونکہ ابھی پرسنٹ وان کیونکہ بہت شروع میں آور سیز بلوک بھی یہ کہلاتے ہیں اس کے اندر اس کو آور سیز بلوک بھی کہتے ہیں اور اس کے اندر باقی ساری کیونکہ یہ بالکل مین گیٹ کے پاس اور اس میں تقریباً ساری کے ساری ایکٹیویٹیز مجود ہیں اس میں مسجد گروسری یا پارک سب کچھ ایکٹیو ہے اور ابھی کنسٹریکشن کی سب سے زیادہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ جو انڈ یوزر یا آپ کہلیں کہ جو بیریہ میں رہنے کے لیے گھر بنانا چاہ رہے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے دھائی سو گز کا گھر نہ بہت بڑا ہے نہ بہت چھوٹا ہے تو زیادہ کوانٹیٹی میں 250 سکیوری آرڈ کے گھر ہی ابھی کنسٹریکشن چل رہی ہے اس سے پہلے 125 گز کی علی بلوک بہت مشہور تھا اس میں اور اس کے بعد 27 میں 15 میں اور 10 بی 11 بی اب اس میں بھی کنسٹریکشن ہو رہی ہے لیکن ابھی سب سے زیادہ جو کنسٹریکشن وہ پرسنٹ 6 پرسنٹ 8 اور پرسنٹ 1 میں ہو رہی ہے جو لوگ گھر بنا کے رہنے کے لیے گھر بنا رہے ہیں بیریٹ آن میں اب انڈ یوزر جیسے جیسے آتا جائے گا کنسٹریکشن کا فیض اتنا ہی تیز ہوتا چلا جائے گا اس کے علیہ جو کمرشل ایکٹیوٹی ہے جس میں اپارٹمنٹس ہیں یا آپ کہلیں کہ آفیسز کا دوسرا کمرشل آفیسز ہیں وہ اس کی کنسٹریکشن بھی بہت تیزی سے ابھی بھی ہو رہی ہے اس کی سراؤنڈنگ میں یا اس سے پہلے جہاں پہ زیادہ کنسٹریکشن ہے وہ یہی آپ کہلیں کہ اس میں پرسنٹ سولہ بھی کنسیڈر ہو سکتا لیکن پرسنٹ سکس پرسنٹ ایٹ اور پرسنٹ وان ابھی سب سے زیادہ کنسٹریکشن انہی فیزز میں ہو رہی ہے تو اگر آپ لوگ بھی کنسٹریکشن یا کسی بھی بیریہ کے مطالق بیریہ کسی بھی پروپٹی کے مطالق کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں سکین پہ دیئے کے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں Thank you so much